اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آله و صحبه و فارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والكحط والمرض والألم اسمه متوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرام شمس الدحا بدر الدجا صدر الولا نور الغدا كهف الورا مسباح الزلم جمیل الشیم شفیع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصم و جبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسین متلوبه والمتلوب مقصود سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المزنبین انیس الوریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالخین مسباح المكربین محب الفكراء والغرباء واليتامى والمساكین سید السقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولى الثقلین سیدنا أبی القاسم محمد بن عبدالله نور من نور الله یا ایها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله کشف الدجا بجماله حصن الجمی خصاله صلو علیه وآلہ واصحابی وسلم تسلیما محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزمان نظیر آمد غازی حاضر ہے ناظرین کام حضرت ابو عنیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نویل کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا القاسم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار تقسیم فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاتف ہمیا اے ابن آدم تیرے لیے ضرورت سے زائد چیز کا خرچ کرنا بہتر ہے اور ضرورت سے زائد اپنے پاس روکے رکھنا تیرے لیے برا ہے لیکن بقدر ضرورت اپنے پاس رکھنے پر تجھے کچھ ملامت نہیں اور پہلے ان پر خرچ کرو جو تمہارے زیر کفالت ہیں اور اوپر والا ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ یعنی لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے ناظرین اکرام دنیا کی عسکری تاریخ کا اگر متعلق کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک منظم اور تعداد میں بڑی فوج جو ہے اور جدید اسلح سے اگر لیس ہو تو اس کو کامیابی اور فتح یقیناً حاصل ہوتی ہے لیکن اگر تاریخ اسلام کا متعلق کیا جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری ساڑھے چودہ سو سالہ تاریخ میں کبھی بھی مسلمان فوج کسرت میں مسلمان نہیں رہے یہ قلت میں رہے لیکن فتوہ اور جو تھی ہمیشہ فتح و نصرت وہ ان کے قدم چومتی تھی اور یہ بات ہمیں سپہ سالار بدر و اہد حنین خیبر سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح جو قلت تھی وہ کسرت پر کیسے فتح یاب ہوتی تھی اس کی وجہ کیا تھی تین سو تیرہ ہزار پر کیسے بدر میں کامیاب ہوئے ہیں اہد میں سات سو جو ہیں وہ ہزار پر کس طرح فتح پاتے ہیں اور پھر جنگ موتا میں تین ہزار جو ہیں وہ دو لاکھ پر کس طرح فتح پاتے ہیں یہ بات جو ہے آج ہمارے موضوع سے متعلق ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج علامہ کی یہ جو نظم ہے اگر یہ نہ پڑی جائے بھانگے درہا کی تو بڑا ظلم ہو جائے گا اور اس میں سب کچھ آ جاتا ہے اور میں تو جب پڑھتا ہوں تو ایک خاص کیفیت میں چلا جاتا ہوں اور وہ سارے سارے چودہ صدیوں کے نقش جو ہیں وہ سارے میدان جہاد کے میرے سامنے آ جاتے ہیں علامہ فرماتے ہیں ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے تھی نہ کچھ تیغزنی اپنی حکومت کے لیے سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے قوم اپنی جزروں مال جہاں پر مرتی بتفروشی کے عوض بتشکنی کیوں کرتی ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں آڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے آئی تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے تیک کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے کس نے تھنڈا کیا آتکشدہ ایران کو کس نے پھر زندہ کیا تذکرہ یزدہ کو کونسی قوم فقط تیری طلبگار ہوئی اور تیرے لیے زحمت کشے پیکار ہوئی کس کی شمشیر جہانگیر جہاندار ہوئی کس کی تکبیر سے دنیا تیری بیدار ہوئی ناظرین اکرام جنگ موتا ہے اور ہر ایکل پوری اپنی وہ جو طاقت کے نشے میں غرور کے نشے میں وہ اس میں ڈوبا ہوا ہے اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا صفیر حضرت حارس جب جاتے ہیں اس کی طرف رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر تو راستے میں اس کا ایک گورنر جو ہے ان کو روکتا ہے حاکم بسرہ ان کو شہید کر دیتا ہے اور صفیر کا قتل تو اس زمانے میں بھی جو تھا وہ بہت بڑا جرم سمجھا جاتا تھا یہ پھر رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں تین ہزار کا لشکر بھیجا اور اس میں ایک خاص بات جو میں کہنا چاہتا ہوں سپرچل ٹی وی مسجد نبوی شریف میں چل رہا تھا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو روانہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یہ زید بن حارسہ کو جنڈا دیا جاتا ہے یہ لشکر کے سپا سالار ہوں گے اور اگر یہ شہید ہو جائیں تو ان کے بعد جعفر تیار اور ان کے بعد عبداللہ بن رواہ وہ کمال کا شاعر عاشق رسول صحابی یہاں میں ایک بات خاص آپ کو ناظرین اکرام دلچسپی کی بتا دوں کہ ایک یہودی نے جب یہ بات سنی تو اس نے جناب زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پیغمبر ہیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں تم یقینا شہید ہوگے وہاں جا کے چونکہ ہم نے یہ دیکھا اپنی کتابوں کے اللہ کے پیغمبر جو ہے وہ جو بات مو سے نکال دیتے ہیں وہ پوری ہو کے رہتی ہے اور یہ آخر نبیین انہوں نے جو کہہ دیا تو تم سمجھو کہ اب تم شہید ہو جاؤ گے ناظرین اکرام پھر اسی طرح ہوتا ہے رحمتِ کونین صلی اللہ علیہ وسلم وہ سپرچل ٹی وی آپ کے سامنے چل رہا ہے آپ صحابہ اکرام کو بقیدہ لمحہ بلمحہ ساری وہ خبریں دے رہے ہیں اور اس میں پھر کس طرح صحابہ نے اپنی جانے پیش کی اور وہ جو جگر نے کہا تھا جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر جب وقتِ شہادت آتا ہے دل سینوں میں رکسہ ہوتے ہیں پھر خالد بن ولید نے جو نو تلواریں توڑی وہ آج میرے جو سکولر حضرات ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے جنگِ موتا اسباب نتائج اور شہدائے غزوہِ موتا تو اس لیے خاص طور پر ایک بات ذہن میں رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں رحمتیں کون ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالاری نہیں فرمائی تو یہ غزوہ کیوں کہا جاتا ہے پھر اس کو غزوہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ سرورِ دو جہان سرورِ کل جہان صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے اور وہاں سارے منظر آپ کے سامنے تھے تو آپ تو موجود ہی تھے وہاں پہ ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ سرکارِ دو جہان اس وقت بھی ملازع فرماریں ساری کائنات ان کے سامنے ان کی ہتھیلی پہ ہے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیم و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلا آل محمد و بارک و سلک محترم غازی صاحب یہ حقیقت ہے کہ آقا دو جہان صل اللہ علیہ وسلم بلکہ آقا کل جہان رحمت للعالمین بن کر آئے آپ صل اللہ علیہ وسلم انسانوں کو سلامتی کا خیر کا سبق دینے آئے ان کو ان کا راستہ بتانے آئے غزوہ موتا کے حوالے سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو اس دمن میں قرآن کہتا ہے کہ فتنہ قتل سے بڑھا الفتنہ تو اشدو من القتل پھر قرآن حکم یہ دیتا ہے کہ اس وقت تک کتال کرو کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کا ہو جائے اب غزوہ موتا جو 639 یا آٹھ ہجری میں منقد ہوا جمعہ کے دن جمعہ دل اولہ میں اس کی بنیاد ہمارے سامنے صرف اور صرف یہ آتی ہے کہ رحمت عالم صل اللہ علیہ وسلم نے صلوہ حدیبیہ کے بعد تو کائنات کو امن کا درس دینے کے لیے اپنے صفرہ بھیجے اپنے خطوط بھیجے اور اس میں یہ بات دور دے کر کہی گئی کہ وَسْسَلَامُ عَلَىٰ وَنِتَّبَىٰ الْحُدَىٰ سلامتی ہے اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی اسلام is the religion of peace peace سلامتی ہم ایک دوسرے سے ملتے وقت کہہ دیتے ہیں السلام علیکم اس سے بڑا سلامتی کا پیمبر کون ہو سکتا ہے تو نبی اکرم رحمت عالم صل اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا سفیر بھیجا وہ جا رہا تھا ہرقل روم کے پاس لیکن جب بسرہ کے گورنر شرابیل نے ایک فتنہ پھیلا دیا کہ نبی رحمت صل اللہ علیہ وسلم کے سفیر کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا تو رحمت عالم صل اللہ علیہ وسلم نے کائنات کو امن کے گہوارہ بنانے کے لیے سفارتی آداب کا خیال رکھتے ہوئے یہ ایک سخت قدم اٹھایا کہ آپ صل اللہ علیہ وسلم نے تین ہزار صحابہ تیار فرمائے اور انہیں یہ حکم دیا کہ وہ وہاں پہنچیں اور شرابیل کا خاتمہ کریں تاکہ قیامت تک کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ کسی کے سفیر کی بہرمتی کریں سفیر اور ایلچی بڑی اہمیت کے حامل ہوا کرتے ہیں تو اب نبی اکرم رحمت عالم یہ جو آج بھی دنیا میں ان کو جو ایک سفیروں کو امتیاز حاصل ہے یہ اسی وجہ سے ایکسپشن حاصل ہے بنیاد سروردہ دو جہاں صل اللہ علیہ وسلم نے کتنی پیاری دی ہے اور آپ صل اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر انسانیت کے وطار کو آدمیت کے احترام کو اور کوئی نہیں جان سکتا آپ تو کائنات میں آئے ہی یہ باور کرانے کے لیے آئے ہیں کہ اے بندہ مومن تو اللہ کا نائب ہے اور تو نے اس زمین کو امن سے پیار سے محبت سے بھرنا ہے اس لیے ہر وہ چیز جو امن کی راہ میں حائل ہو اچھا جی اپنا علامہ زہید صاحب ہدایات دی زید بن حارسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھلائے اور کیا کہا کہ جا رہے ہو کیا کیا نہیں کرنا وہ درہا باتیں بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ محترم غازی صاحب جنگ موتا کے حوالے سے غزوہ موتا کے حوالے سے جی غزوہ موتا بہت اچھی آپ نے اصلاح فرمائی تو ایک تو میں چھوٹی سی اصلاح کر دوں اکثر لوگ اس کو عوام الناس موتا کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں جبکہ صحیح لفظ موتا ہے اور اس کو حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں ضبط کیا ہے باقاعدہ کہ یہ میم کے زمہ کے ساتھ موتا لفظ ہے آقا علیہ السلام نے جو ہدایات عطا فرمائی ہیں وہ پوری انسانیت کے لیے آج کے دور میں بھی اور صبح قیامت تک ایک بہترین مشہ لے راہ ہیں آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو حقوق انسانیت کے خود کو علم بردار کہتے ہیں اور ان کو اس پر ناز ہے کہ ہم نے انسانی حقوق کا تحفظ کیا ہے جب ان کو اپنے دشمنوں پر کسی بھی حوالے سے فتح ملتی ہے تو وہ ہر طرح کی ایسی گھٹیا سے گھٹیا اور رقیق ترین حرکت کرنے سے اجتناب نہیں برتے جس سے انسانیت کا چہرہ داغدار ہو جاتا ہے جبکہ رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کردہ ہدایات در حقیقت انسانی حقوق کا وہ بہترین تحفظ ہے جس کی مثال کائنات میں نہ پہلے ملی ہے نہ صبح قیامت تک دی جا سکتی ہے آپ نے چونکہ انسانیت کا آپ نے سب سے بڑھ کر تحفظ فرمایا ہے اس واسطے آپ کی ہدایات میں یہ شامل تھا کہ کسی بھی بچے کو کسی بھی بوڑے کو کسی بھی معذور اور اپاہچ کو اور اپنے عورت کو اور باغات کو اور بالخصوص اپنے مابد اور اپنے اپنے جو عبادت گاہیں ہیں ان کی ان میں بیٹھے ہوئے کسی بھی ان کے مذہبی پیشواہ کو جانوروں کو جانوروں کو بھی بالکل عذیت نہ پہنچائی جائے اللہ چونکہ مقصود جو ہے وہ فقط اللہ کا نظام قائم کرنا جو ہم سے لڑنے آئے ان سے لڑنا ہے صرف ان کے ساتھ قتال کی اور یہی وجہ ہے کہ ایک غزوے کے موقع پر جب سرکار کے بڑے ہی محبوب صحابی حضرت عسامہ رضی اللہ عنہ نے ایک ایسے شخص کو قتل کر دیا جس نے کلمہ بھی پڑھ لیا تھا اور بظاہر حالات یہی لگتا ہے کہ اس نے اپنے جان کے خوف سے ہی پڑا ہوگا لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی غزب کا اظہار فرمایا اور پسند نہیں فرمایا چونکہ انسانیت کا تحفظ یہ آقا علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی نہیں فرما سکتا جیسا کہ محترم ابی پر فیسر صاحب ارشاد فرما رہے تھے اس لیے آج کی دنیا کو مسلمان یہ بتائیں کہ جو دنیا مسلمانوں پر دہشت گردی کا لیبل لگا رہی ہے یہ در حقیقت اسلام کا صحیح چہرہ نہیں ہے اسلام وہی ہے جو آقا عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کو بتایا اور انہوں نے عملی طور پر میدان جہاد میں کر کے دکھایا ہے تو آج اشد ضرورت ہے کہ مسلمان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان ہدایات کو نہ صرف یہ کہ خود اپنائیں بلکہ پوری کائنات کے سامنے ان کا عملی مظاہرہ بھی کریں اچھا جی بغدادی صاحب آپ کو بہت دلچسپ بات سنا ہوں ایک فرانسیسی مولدہ کا بڑا مشہور اس کا نام ہے لمرتان اس نے کتاب لکھی ہسٹی ڈیلو ترکی ہسٹی آف دی ٹرکس جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چپٹر آیا اس نے لکھا تو یہ جنگیں اور سارا اس کے سامنے تھا جو غزوات غزوات کا اس نے کہا سماللس جو غزوات کا چپٹر آیا ہے جو غزوات کا مجھوک ہے جو غزوات کا اچھا ہے اچھا جانت کا مطلب ہے جو غزوات کا مجھوک ہے مانی ہیں پوری تاریخ انسانی میں کہتا ہے ہم دیکھتے ہیں کوئی اور ہے جس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر لا کے کھڑا کیا ہے جی اللہ اکبر اللہ اکبر اغاز صاحب حضور علیہ السلام کی یہ تربیت تھی کہ آپ علیہ السلام نے کائنات کی وہ ہستیاں پیدا کی کہ وہ یقین محکم اور ایمان کی وہ عالی علامت کہ موت سے لوگ ڈرتے تو آپ کے تربیت یافتہ لوگ موت کو اپنے گلے سے لگانے کے لیے چل پڑتے ایسا ہی ہے جب اسی غزوہ موتہ کے حوالے سے روانگی جب ہو رہی تھی تو عبداللہ ابن رواحہ جیسے آپ نے ان کا تعرف بھی کروایا کہ ان کو آپ نے تعین بھی فرمایا تیسرے لشکر کے سالار کے طور پر تو آپ کیونکہ شاعر بھی تھے اور آپ کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرت القضاء کے لیے جب کبال کاش کے رسول جی ایک شیر ہی کافی ہے پوری دنیا میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کی نبوت کے لیے دنیا میں کوئی اور دلیل نہ ہوتی کیا آپ کا چہرہ انور کافی نہیں ہے اللہ 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 صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ کافی نہیں ہے سبحان اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عمرت القضاء کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے آپ علیہ السلام کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی تو وہاں پر رجزیہ اشعار جذبات کے ساتھ پڑھنے شروع کر دیئے یہ آپ کا ایک دلیرانہ پن تھا دلالت کرتا ہے کہ غزوہ موتا کے سالار بھی بنائے گئے تو آپ وہاں پر یہ اشعار پڑ رہے تھے کہ اے پسرانے کفار ان کو آزاد چھوڑ دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ کرتے تھے با خدا یہ اللہ کے رسول ہیں انہی کے راستے میں بھلائی ہے اور ہم نے ان کی تائید میں آپ سے جنگ لڑی اور ایسی کاری ضرب لگائی کہ آپ کی کھوپڑیوں کو آرام کی جگہ سے الگ کر دیا تو یہ رجزیہ اشعار ایون کے حضرت عمر بن خطاب رہی رہاں جب وہاں جنہیں موتا میں انہوں نے کیا کہا جب یہ شروع ہوئے نا عروانگی جاب ان کی ہوئی تو آپ نے تین اشعار جاتے ہوئے پڑے عروانگی کے وقت آپ میں جو عرض کیا تھا کہ اقیدہ اور یقین کی پختگی کیا تھی لیکننی اسعل الرحمن مغفرتن میں روانہ تو ہو رہا ہوں لیکن میں اپنے رب سے رحمان سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور ایسی ضرب مانگتا ہوں جنگ کے دوران کہ جب وہ لگے تو ایسا خون نکلے کہ وہ بلبلے دینے والا خون ہو اور زمین پہ اتنا خون اکٹھا ہو کہ اس کے اوپر یوں جلی بن جائے جیسے دودھ کے اوپر مالائی جم جاتی ہے یہ آپ دعا کر رہے ہیں شہادت کے لیے تمنا شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نمال غنیمت نا یا کہتے ہیں کہ میں کسی تیر انداز سے ایک تیر کی تمنا کرتا ہوں جو آئے بحربت تنفض الاحشاء والقبدا یا وہ جگر پار کر جائے یا وہ میرے پیٹ کو چیر کر اس میں سے گزر جائے حتی یقالو اذا مروا علا جدتی کہ جب لوگ پھر میری قبر سے گزریں تو اس وقت وہ پکار پکار کر یہ کہنے لگیں یا ارشد اللہ من غاز وقد رشدہ یہ کون اللہ کا ہدایت یافتہ بندہ تھا جس نے یہ غزوہ موتہ کے اندر یہ کارنامے سر انجام دیے اور وہ پھر ہدایت بھی پا گیا اب یہ وہ عبداللہ بن رواح تھے کہ جب معان کے مقام پر یہ لشکر آکا رکھتا ہے وہاں پر لشکر کی جب سراغ رسان خبر لے کر آتے ہیں یہ دو لاکھ کی تعداد ہے غاز صاحب آپ اندازہ کریں تین ہزار دو لاکھ کا مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے تو کچھ نے یہ مشورہ دیا کہ ہم دوبارہ پیغام بیٹھتے ہیں اور مشورہ آئے اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کوئی اس کے اوپر مشاورت آ جائے گی مزید کوئی عمل کرتے ہیں اس وقت عبداللہ ابن رواح تھے کہ جنہوں نے اپنے خطاب کے ساتھ ایسا گرمیا لوگوں کو کہ لگے لوگوں جس بات سے آپ کترا رہے ہوئے جس پر سوچ رہے ہو یہی تو وہ چیز ہے جس کی تمنا لے کر طلب میں ہم شہادت کی تمنا میں اس غزوہ کی طرف نکلے تھے آپ کا وہ یقین تھا رسول اللہ نے جب تین سالار مقرر کر دیئے تو آپ یہ صحابہ تھے کہ سمجھ گئے کہ ہماری تو شہادت لکھی جا چکی ہے تو آپ نے فرمایا ہم شہادت کی طلب میں جائے ہیں اگر ہم جیت گئے تو اٹھو جنگ کی طرف نکلو دو بلائیاں ہیں لشکر کی ناکامی سر ہے ہی نہیں غزہ صاحب ہماری دو کامیابیاں ہیں اٹھو لڑو یا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے فتح پائیں گے یا ہمیں شہادت یا ہم غازی بن جائیں گے یا ہم شہید بن جائیں گے واہ 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 تو یہ ایک وہ بھی قول علامہ صاحب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ جب کوئی بندہ میری قبر سے گزرے تو وہ کل کو کہے کہ یہ اس شہید کی قبر ہے یہ ابھی ابھی جو پڑھ رہے ہیں یہ وہی ہے اس کا آخری شعر یہی پڑھا ہے انہوں نے اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے ذہن میں نہیں جی ابھی یہ شعر پڑھ رہا ہے شہید ترجمے میں انہوں نے کچھ الفاظ اتنے زوردار بھی کہے اس وجہ سے جی تو غاز صاحب یہ اس مختصر لشکر نے اگر ان کا وہ ایمان یقین محکم اور پختگی تھی کہ پھر دو لاکھ کے لشکر کے ساتھ یہ جب ان کا مقابلہ ہوتا ہے تو کائنات کے اندر وہ تاریخ کے سنہرے حروف میں لکھی ہوئی چیز ہے کہ جس نے ان مسلمانوں کو وہاں پر کامیابی دی اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے بات بیان فرمائی تھی نا کہ آپ اپنے علم کے ذریعے روحانیت کے ذریعے وہ سپیروچل طاقت کے لیے مسجد نبی میں بیٹھے اس جنگ اس میدان کا مظہرہ مناظرہ کر رہے تھے آپ اس کو دیکھ رہے تھے تو آپ نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اب اللہ کے یعنی تینوں کے بیارے میں آپ بیان فرمانے کے بعد نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مسجد نبی میں بھی خبر نہیں پہنچی نہیں پہنچی مارکہ کی طرف سے خبر نہیں ہے آپ نے اس وقت فرمایا اور کہا کہ اس وقت جنڈہ زیاد کی ہاتھ میں ہے آپ دلیری سے لڑ رہے ہیں پھر فرمایا کہ اب جنڈہ اب شہید ہو چکے ہیں اور جنڈہ آ گیا ہے جعفر بن تیار اب طالب کے ہاتھ میں جعفر تیار کے ہاتھ میں اب وہ بہادری کے ساتھ لڑ رہے ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ وہ بھی شہید ہو گئے ہیں ان کے لئے بھی دعا کرو دعا کروائی باقاعدہ پھر فرمایا کہ اب جھنڈا آگیا ہے عبداللہ ابن رواح کے ہاتھ میں پھر ان کے لئے بھی دعا فرمائی اور تیسرا جو لشکر کا سالار مقرر کر کے نہیں بھیجا تھا آپ نے فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلوار کے ہاتھ میں آگیا ہے اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ پر فتح دی ہے سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا ابو سید وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و بارک و سلک اچھا جی بغدادی صاحب جن لوگوں کے دلوں میں آپ کو پتا ہے بغض اسلام کے بارے میں انہوں نے حرزہ سرائیاں کی انہوں نے لکھا اسلام تلوار سے پھیلا ہے اس کا یہ ثبوت ہے انہوں نے یہ بھی لکھا بعض جگہ کے یہاں مسلمانوں کو فتح نہیں مسلمان کہتے ہیں فتح ہوئی وہ کیسے ہوئی یہ تو ریٹریٹ کر کے آگئے جی غز صاحب بسکلی یہ ابتدائے اسلام کا دور تھا آپ علیہ السلام کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں یہ آٹھ ہجری ہے اور یہ آٹھ ہجری کا واقعہ ہے اور بس آپ نے بہت بڑی یہ بات کی طرف آپ نے اشارہ کر دیا آٹھ ہجری کا اب اس کے قریب قریب آٹھ ہجری کے قریب اس لشکر کو روانہ کرنا اور یہ غز صاحب عرب میں پہلی بار ہو رہا تھا کہ مسلمانوں کا کوئی لشکر عرب سے باہر نکل کر اور کسی بیرونی طاقت کے ساتھ مقابلے کے لیے نکلا تھا سپر پاور آف دی ورڈ اور اس وقت ان کی تربیہ تیافتہ اعتبار سے آرمی پوری دنیا کے اندر پاپلر تھی پھر وہ بھی کوئی مقابلے کی ہو تب بھی تین ازار کے مقابلے میں دو لاکھ کا لشکر آ جائے تو پھر مقابلہ کیا ہوگا لیکن ایک تو فتح اس کی یہاں سے ہم لے سکتے ہیں کہ خالد ابن ولید یہ کتنے فیصد بنے گا جی تین ازار کا دو لاکھ سے مقابلہ کرو یہ تو کچھ پوائنٹ بننا جائے خالد صاحب قرآن مجید نے تو ہمیں انفال میں جو فرمایا کہ پہلے ایک با مقابلہ دس تھا بعد میں اللہ نے ایک با مقابلہ دو تک کی رخصت آتا فرمائی ہے تو یہ تو بہت ہی زیادہ بن رہا ہے ستاسٹھ فیصد وہ ہیں اور ستاسٹھ فیصد ستاسٹھ فیصد وہ بنتے ہیں ستاسٹھ گناہ زیادہ ستاسٹھ گناہ کہیں ستاسٹھ گناہ زیادہ جو سازشیں چال رہی تھیں اس وقت اسلام کو ختم کرنے کے حوالے سے عرب کے اندر قرآش اور دگر قبائل کے ساتھ مل کر بھی یہ سازش ہو رہی تھی کہ کسی نہ کسی انداز میں اسلام کو ختم کر دیا جائے پھر بیرونی طاقتوں کے ساتھ مل کر اور یہ دنیا کی سوپر پاور کو بھی اپنے 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 گمان تھا عرب کے بھی قبائل یہی سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا اب تکراؤ ایک ایسی آرمی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے جو پوری دنیا کے اندر مشہور ہے لہٰذا یہ وہی پہ پس جائیں گے اب وہاں پر جو مقابلہ ہوتا ہے خالد ابن ولید جیسا شخص فرماتا ہے کہ میں نے میرے ہاتھ میں نو تلواریں ٹوٹتی ہیں نو تلواریں اور وہ خالد ابن ولید کے جب وہ میدان میں نکلتے تھے تو دنیا بھاگتی تھی تو ان کی نو تلواریں پتھر کے اوپر نہیں ٹوٹی تھی وہ اس لشکر کے سر پہ ٹوٹی تھی جہاں پر ان کی تلوار لگتی تھی تو وہاں پہ بندے کے دو دو پیس ہو کر گرتے تھے تو وہاں ایک تو مسلمانوں نے یہ لڑائی لڑ کر سات دن تک ان کے اندر یہ روب اور دب دبا جمایا اپنا تاریخ کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ ان کی تو اندازہ نہیں تھا کہ ان کی سات تک روحسان ہوا اور اس کی سب سے بڑی دریلی ہزاروں ہزاروں جانم رسید ہوئے بلکہ ایک ضعیف سی روایت اس پہ یہ بھی پائی جاتی ہے بیس ہزار تک کی تعداد تھی لیکن وہ کیوں کہ اس کے اوپر کوئی سند اتنی مجھول نہیں یہ ممکن ہے اس لیے کہ جب دو لاکھ ہوں گے تعداد بہت بڑی ہوگی تو پھر وہ کسر سے کٹیں گے اور پھر خالد بن ولید کی تلوار سیف اللہ ہے اللہ کی تلوار اللہ کی تلوار ہے اچھا اگل صاحب اس سے پھر دوسرا یہاں پر فتح کا سب سے بڑا کہ جب خالد بن ولید کے پاس ان کا لشکر کی آتی ہے ذمہ داری تو آپ نے پہلے دن اس لشکر کی ترتیب کو جو تبدیل کیا اور وہ تبدیل کرنے کے بعد سٹیٹیجی چینج کی اب پہلے ان کو پتا تھا کہ جس لشکر کے ہاتھ میں جس طرح کے جنڈے ہوتے تھے کفار ان کو پہچان لیا ہوا تھا اس کے کلر سے اس سے پہچان لیتے تھے آپ نے آج تبدیل کر کے اس سارے سیٹ اپ کو اور ساتھ میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ صبح گوڑے دڑھاتے ہوئے اس انداز میں آئیں کہ آپ مٹی اڑاتے ہوئے ہیں تاکہ ان کو اندازہ ہو جائے کہ کمک زیادہ آ چکی ہے تو یہی ہوا کہ ان کا لشکر مروب ہو گیا اور ان نے سمجھا کہ ان کو کمک پہنچ چکی ہے انہوں نے تھوڑا سا احتراز برتا جب جنگ شروع ہوئی تو خالد ابن ولید نے بڑی تدبیر کے ساتھ اپنے لشکر کو تھوڑا سا حکمت کے تحت پیچھے اٹھانا شروع گیا کفار یہ سمجھے کہ خالد ابن ولید اب کوئی جنگی تدبیر استعمال کرنا چاہتے ہیں جو سن پیسٹ میں ہوا تھا ہندوستان کی فوج آئی اور شالہ مارباغ تک پہنچ گی اس کے بعد یکتب انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے اسٹریٹیجی پہنچ کی انہوں نے ہمیں گیر لیا وہ باپ سے باگ گئے اللہ رب بلزکتی توفیق ہوتی ہے اس کے نصرت ملتی ہے مسلمانوں کو تو وہاں یہ ہوا کہ آپ نے جب لشکر پیچھے گیا تو کفار نے یہ سمجھا کہ اب ان کا پیچھا نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ کسی حکمت کہتا ہے تو ہمیں میدان میں لے جا کر ماریں گے وہ پیچھے نہیں گے یہاں سے آپ کو وہ مناسب وقت بلا جس میں آپ نے اس لشکر کو محفوظ بنایا جو گھمنڈ تھا وہ ٹوٹا کہ کوئی سپر پاور کو بھی ہاتھ ڈال سکتا ہے ڈال سکتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ عرب کے وہ قبائل جو ہر وقت مسلمانوں کے ساتھ لڑائی میں رہتے تھے ان میں جو مشہور قبائل اس وقت ہے بن سلیم کا قبیلہ تھا پورا اسلام قبول کیا اسلام قبول کیا غطفان قبیلہ تھا اس کے بعد قبول کیا انہوں نے اور فزارہ قبیلہ تھا اس نے زیبان قبیلہ یہ پانچ چھے قبائل تھے جو مسلمانوں کے ساتھ لڑائی اس لیے کرتے تھے کہ یہ طاقت میں نہیں جا سکتے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد روم کے ساتھ جنگ کرنے کے بعد ان کا یہ گمنٹ ٹوٹا اسلام قبول کیا دوسری بات کہ فتح مکہ کا سب سے بڑا سبب یہ واقعہ غزوہ موتہ بنا ہاں ڈر گئے مکہ والے کہ اگر یہ ان کو ہاتھ ڈال سکتے سپر پاور کو تو ہم کیا ان کے سامنے کیا سامنے ہیں لیکن ایک چار ان کی یہ تھی اس میں چار انہوں نے یہ چلی کہ جو ان کا ایک قبیلہ تھا بنو بکر کے نام سے اور ادھر بنو خزا مسلمانوں کی حریف قبیلے میں تھا انہوں نے اس قبیلے کو اسلام وغیرہ دے کر بنو خزا کے اوپر حملہ کروایا ان کے لوگ مرے انہوں نے مدد مانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لو جی بات صاحب آپ تین باتیں آ گئی کسرا کے بارے میں فرمایا کہ وہ تو قتل ہو چکا ہے جا کے اس کی خبر لو وہ جو آیا تھا اس کا نیڈر اور دوسری طرف یہ ہے کہ مسجد نوی میں بیٹھ کے فرما رہے ہیں سارا منظر وہ جو بیان ہو رہا ہے اور تیسرہ بھی ایک اور واقعہ جو وہ ہے دو قبائل والا کہ ایک قبیلے کے لوگوں نے مدد کے لیے پکارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں سعید آشا صدیقہ پوچھتی یا آپ نے کس کو کہا کہ آپ کی مدد کی جائے یہ تینوں کیسے یہ ہو گئے محترم غازی صاحب جتنے بھی غذابات کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی کی جہاں جہاں قدرتیں آشکارہ ہوتی ہیں وہیں وہیں آقا دو عالم ہمارے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں اور رفعتیں بھی نمائع ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ کو شانیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے ایک شان یہ ہے کہ ساری کائنات آپ کے نگاہ مبارک کے سامنے کر دی گئی ہے اسی موقع پر جب حضرت یعلا بن عمیہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر غزوہ موتا کا حال عرض کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے پہنچ گئے تھے اور وہاں کے حالات و واقعات سے آگاہ کرنا چاہتے تھے تو سرکار نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم مجھے بتاؤ گے یا میں تمہیں بتاؤں کہ وہاں پہ کیا ہوا تو عرض کی حضور پھر آپ ہی ارشاد فرما دیجئے چونکہ انہیں یقین کامل تھا کہ ہماری نگاہ جو کچھ دیکھے وہ وہاں تک ہرگز نہیں پہنچ سکتی جہاں تک نگاہ نبوت پہنچ سکتی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا تو انہوں نے ارز کی وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا تَرَكْتَ مِن حَدِيثِهِمْ حَرْفًا وَاحِدًا قسم الزاد کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے آپ نے وہاں کی کوئی ایک بات بھی نہیں چھوڑی وَإِنَّ أَمْرَهُمْ لَكَمَا ذَكَرْتَ اور سب کچھ ویسا ہی ہوا ہے جیسے کہ سرکار آپ ارشاد فرما رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ شانی عطا فرمائی ہیں بے شمار مواقع پر آپ نے ان غیبی خبروں سے اپنے صحابہ کرام کو اور ان کے واسطہ سے قیامت تک آنے والے ہر غلام کے جنت میں فرما رہے ہیں جو اپنے تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں جعفر تیار جعفر تیار کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ میں رات جنت میں گیا حتی بن عباس سے روایت ہے طبرانی شریف میں تو میں نے دیکھا کہ جعفر تیار حتی جبریل اور حتی میکائل کے ساتھ وہ جنت میں پرواز فرما رہے ہیں سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسن و سیدنا ابو سید و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسن و سیدنا حسین و علی آلہ و صحبہ و بارک و سلک یتیموں کے ساتھ شہداء کے وہ رساء کے ساتھ وہ پیار اور محبت کیسے ہوا وہ پہلے کہاں گئے پہلے تو حضرت زید کی جو بیٹی تھی اس کو گلے لگایا تو آپ کے عشق بار ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے لگتا ہے کہ میرے والد جو تھے وہ شہید ہو گئے اس طرح جعفر تیار کے بچوں کو جا کے جس طرح عبداللہ بن جعفر کو پیار کیا اور جو دعا دی تو وہ ہے سارا آپ کا ذہن میں وہ حضرت عبداللہ بن جعفر کے لیے جب پہنچے ان کے گھر میں تو جا کے ان کو آواز دی کہ ان کے بیٹوں کو لے کر آئیں تو دونوں بچے ان کے جا پیش کیے گئے تو آپ ان سے پیار فرما رہے تھے تو ان کی زوجہ جعفر تیار کی تو وہ فرمانے لگیں تھوڑا سا یہ نہیں ایک افسوس کے انداز میں کہ اب ظاہرہ والد شہید ہو گئے ہیں تو بچوں کو مانگو بچوں کے جہاں جو محبت اور پیار ہوتی ہے وہ فرمانے لگیں کہ اب ان کے ساتھ ان کا کیا ہوگا کہ وہ تو شہید ہو گئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فوری طور پر جواب دیا کہ یہ جملہ دوبارہ نہ کہنا ان کا ولی میں ہوں اور ان کا والی میں ہوں اس کائنات میں آپ کی محبت شہدہ کے ساتھ یہ تھی اور یہ روٹین میں ہوتی تھی کہ جب بھی غزوات کے بعد آپ تمام کے ساتھ اسی انداز میں محبت فرماتے ہیں ان کے ساتھ اچھا جی بڑھ سب خبر آتی ہے کہ لشکر آ گیا ہے مدینہ منورہ کے قریب رامت کونہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے حدود سے باہر جاتے ہیں استقبال کرتے ہیں وہاں پہ وہ نغمے پڑے جاتے ہیں جو اس وقت اس طرح تھے خوشی کے لمحات میں بچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر تیار کے بچوں کو اور زید بن حرسہ کے بچوں کو اپنے اوپر اوٹری پہ بٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں ان سب کے بچوں کو بٹھالو اپنے ساتھ اوٹریوں پہ یعنی ان کی تقریم اور وہ شفقت کا پہلو ہے اور پھر فرمایا کہ تین دن کھانا ہمارے گھر سے جائے گا جعفر تیار کے اور نشو ادا کے گھروں میں یہ جو پیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو گلے لگانا آج مجھے بتائیں اس پہ کوئی عمل کرتا ہے اس طرح سے غازی صاحب دیکھیں آپ کا وہ پیار ہی ہے جس کی وجہ سے حضرت زید بن حرسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد اور اپنے چچا پر آپ کو ترجیح دی تھی اور جب انہوں نے کہا کہ کیا تم آزادی پر غلامی کو ترجیح دے رہے ہو تو عرض کی کہ ایسی غلامی پر ہزاروں آزادیاں میں نشاور کر سبتا ہوں کیا بھلا آسکے نجم سبزواری آپ تو ابھی چھوٹے ہوں گے اس وقت ہم نے بہت سنا ہے نجم سبزواری کو اور پروفیس صاحب نے تو بہت ہی زیادہ سنا ہوگا انہیں کہا کیا بھلا آسکے زندگی کے مزے دور رہ کر حبیبِ خدا سے مجھے بادشاہوں سے بہتر بھکاری ہے وہ ان کے در پر جو ٹکڑوں پر پلتا رہے ہیں سبحان اللہ بے شخص تو آقا علیہ السلام کی محبت یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے ہر ہر فرد یہ محسوس کرتا تھا کہ سرکار کی سب سے زیادہ نگاہ انایت و شفقت مجی پر ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کی بارگاہ اقدس میں بیٹھے ہوئے کبھی بھی حضرت امار یا حضرت سالم مولا بی حزیفہ یا حضرت بلال یا حضرت سحیب رضوان اللہ علیہ مجمعین جتنے بھی آزاد کردہ غلام ہیں کبھی بھی ان کو اپنی بے توقیری کبھی محسوس نہیں ہوئی حتی کہ ایک مرتبہ جب ان کفار مکہ کی ڈیمانڈ پر آقا علیہ السلام کو جب انہوں نے ارز کی کہ ہم آپ کی بارگاہ میں آئیں گے لیکن ہمارے لئے وقت الگ سے دیا جائے تو آقا علیہ السلام پر یہ وحی نازل ہوئی اور اللہ کریم نے فرمایا کہ اے محبوب ان غلاموں کو اپنی نگاہ کرم سے دور نہ ہٹائیے جو صبح و شام آپ کی چشن کرم کے پیاسے آپ کے در اقدس پر پڑے رہتے ہیں تو سرکار نے یہ ارادہ بدل دیا اور اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ فرمایا جب یہ غلام آپ کی بارگاہ میں آئیں تو اے محبوب انہیں کہو کہ تم پر سلام ہو اور کتب ربکم علی نفسی الرحمہ اور تمہارے رب نے اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے کہ دنیا میں بھی تم سے بہتری فرمائے گا اور آخرت میں بھی تم سے بہتری فرمائے گا جی آپ کوئی بات کرنا چاہتا ہے اگلی صاحب اللہ اس حوالے سے جو غزوہ موتا کے حوالے سے آج کا جو ہمرا پیغام بھی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ثابت بن ارقم یہ بڑے مشہور صاحبی ہیں اور اس غزوہ کے اندر یہ موجود تھے اور خالد بن ولید کو اس لشکر کا سالار بنانے میں سب سے میجر رول بھی ان کا تھا کہ جھنڈا ان کے ہاتھ میں آیا تو آپ نے فوری خالد بن ولید کا انتخاب کیا اور ان کو فرمایا کہ آپ یہ جھنڈا بکڑے آپ اس کے حق دار ہیں یہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کے والے سے ایک روایت آتی ہے کہ جب انہوں نے ابتداء میں اس لشکر کو دیکھا تو اس کے لشکر کی تیاری سے وہ اتنے مرعوب ہوئے تو وہ دیکھ کر کہتا ہے کہ میری آنکھیں چھنڈیا گئیں کہ ریشم اور ان کے گھوڑے اور ان کی چیزیں ثابت بن ارقم نے ان سے مخاطب ہوگر کہا کہ آپ بدر میں مارے ساتھ شریک تھے آپ کو پتا ہے کہ ہم تعداد کے زیادہ ہونے کی وجہ سے کبھی کامیاب نہیں ہوئے ہم تو اپنے دین کے ساتھ تعلق کی وجہ سے کامیاب ہوئے ہیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں باقی مخلوق پر شرف دیا ہے تو آپ نے یہ اشارہ فرما کر ہمیں یہ تعلیم دے دی کہ آج بھی اگر آپ اس مرکز نبوت کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لوگے تو آج بھی آپ اس کسرت کے اوپر غالب آ سکتے ہو نہ تیوہ تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا تو ایک سادی سی کالی کملی کالی کملی پر اور غلامانے محمد جان دینے سے نہیں پرواہ نہیں کرتے آج اگر ہم اس مرکز نبوت کے ساتھ بھئی یہ کیا ہوا ہے دیکھیں آپ پیسٹ میں کیا ہوا کس طرح ہمارے جو فوجی لڑے ہیں یہ جو کارگل پہ ہوا ہے ہندوستان والوں نے لکھ کے بھیجا کہ یہ جو کیپٹن شیر تھا کیا نام تھا اس کا اس کا کنال شیر شیر خان انہوں نے کہا جناب اس کو دیں آپ سب سے بڑا عزاز وہ کتنے دن بھوکا رہا اور اکیلا بندہ فوج کے پورے یونٹ کا مقابلہ کر رہا ہے یہ جذبہ جو ہے نا یہ آج بھی اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اپنی تاریخ سے جڑو اپنے ہیروز قوم کو بتاؤ اپنے نوجوانوں کو بتاؤ خالد بن ولید صلاح الدین یوبی اور یہ ہم جو عبداللہ بن رواح کے قصے نہیں نا سنائیں گے اور خیبر کے قلے تو پھر یہ نہیں لڑ سکتے ہم عبید غیر صاحب آپ نے اسی میں ایک جملہ شروع میں فرما دیا تھا نا اور عبداللہ بن رواح کو حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا تھا کہ اس لشکر کے صبح روانہ ہونے سے جو آپ کے سواب ملنا تھا اس کے ساتھ جانے کا کائنات اور اس کے درمیان میں جو کچھ بھی یہ ہے نا وہ اس کے سواب سے زیادہ ہوتا تو جہاد کے ساتھ یہ ترغیب تھی اور یہ محبت تھی جب ہم بھی وہ والی محبت اختیار کریں گے اپنے دین اور مذہب کے ساتھ تو ہمیں کمیابی ملے گی میں یہ کہا کرتا ہوں کہ آج امت فروع اختلافات کی وجہ سے جس طباہی پر پہنچ چکی ہے اس کا واحد حل یہ ہے کہ مغازی کو آپ نساب کا حصہ بنائیں جب مغازی آپ پڑھائیں گے تو ہماری قوم کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا حقیقی اندازہ ہوگا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہم نے کس طرح نبی علیہ السلام سے محبت کے ساتھ کائنات کو زیر کیا ہے اور آج کے تناظر میں غزوہ موتہ کے ہم دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایسی جگہ لشکر بھیج رہے ہیں تو اس کو یہ عزت دے رہے ہیں کہ مشاییت فرما رہے ہیں سنیت الودا تک ان کے ساتھ جا رہے ہیں اور پھر جو ہدایات آپ نے علامت صاحب کی زبانی سنوائیں اور وہ کائنات میں امن قائم کرنے کے لیے تو آج اس عمر کی اشد ضرورت ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہماری فوج کے سپاہ سالار بھی اس بات کی طرف توجہ دے رہے ہیں کہ فوجیوں کے ساتھ ان کے بچوں کے ساتھ ان کی بیوگان کے ساتھ ان کی ذمہ داریاں لے کر اور یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ملک پر کٹنے والا اور ایسا ملک جو اسلام کے نام پر وجود میں آیا ہے تو اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان غزوات کو حقیقی روح کے ساتھ ان کے سامنے رکھیں تاکہ وہ جو آپ نے پڑھانا کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن بندہ مومن تو اپنے اندر اللہ کی محبت اس طرح سے پیدا کرتا ہے کہ پھر وہ اس کی راہ میں کٹنے کے لیے بے قرار رہتا ہے اچھا جی خوشبو جنت کی ان کو آنا شروع جاتی زندگی آپ نے کہا کہ بے حقیقت ہو جاتی ہے یہ دنیا جو ہے یہ بے حقیقت ہو جاتی ہے خود ہی کہیں کہ میرے جسم کے ٹکڑے ہو کیا بات غازی صاحب یہ دیکھنا کہ آج ہم چودہ صدیہ گزرنے کے بعد بھی آقا علیہ السلام کے غلاموں کے یہ حسین تذکرے جب پڑھتے ہیں تو یقین جانی ہے ایک ولولہ تازہ اور ایک جررت جو ہے وہ اندر پیدا ہو جاتی ہے محترم پروفیسر صاحب ماشاءاللہ جتنے جذبے سے گفتگو فرمارے ہیں یقینا یہ بھی اور ہمارے تمام سامعین بھی یقینا اسی جذبے سے سرشار ہوں گے تو جن ہستیوں نے براہ راست آقا علیہ السلام کی زبانِ اقدس و اطھر سے یہ ارشادات سنے تھے ان کے جذبات کا عالم کیا ہوگا بہت شکریہ پروفیسر صاحب آپ کا بھی علامہ صاحب آپ کا بغدادی صاحب آپ کا بھی شکریہ ناظرین اکرام کتاب و شفاہ سے نسخے کا وقت ہو گیا یہ خسرہ کا علاج ہے جی اگر کوئی شک خسرہ کے مرض میں مبتلا ہو جائے تو تین یا پانچ لونگ یا مون کے دانوں پر تین بار سورہ رحمان پڑھ کر دم کریں اور ان کو چبا کر کھا لیں انشاءاللہ خسرہ کا مرض ختم ہو جائے گا شرط یہ اول و آخر کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی درود پاک جو آپ کو آتا وہ تلاوت کریں سیدہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت دن اسی کو امن و امان حاصل ہوگا جو دنیا میں خدا سے ڈرتا رہا ہو اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاطمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا عسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک